السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے لئے آدھے اسپار موٹر کی جو ڈونکی پم کی موٹر ہوتی ہے اس کی ویڈیو لے کر رہے ہوں کہ اس کی سٹارٹنگ خرابتی اور یہ جیسے ہی ہم ٹو ٹوئنٹی میں لگاتے تھے تو یہ دھکاہ سٹارٹ ہوتی تھی لیکن خود بخود آٹومیٹک سٹارٹ نہیں ہوتی تھی تو اس کا فالٹ ہم آپ کے سامنے حل کریں گے تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں آخر تک دیکھنے سے آپ کو اس کے بارے میں تمام ڈیٹیل معلومات حاصل ہوں گی اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پر جو بھی ہمارے نئے دوست آئیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس موٹر کے جو بیک سیٹ سے کور ہوتا ہے پہلے اس کور کو میں نے کھولا ہے اس کے بعد اس کے جو نٹ ہوتے ہیں اس کو کھول رہا ہوں اس کے اندر جو پہلے تو آپ جب بھی آپ کے ساتھ کبھی ایسی موٹر میں یہ فالٹ آئے تو آپ اس کا پہلے کیفشٹر چیک کریں بعض اوقات کیفشٹر خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ فالٹ آتا ہے پہلے پہلے آپ کیفشٹر چیک کریں تو کیفشٹر چیک کرنے کے بعد آپ اس کی سٹارٹنگ کو چیک کریں کہ سٹارٹنگ اس کی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو اس کے بعد آپ اس کے پیچھے کا کور کھولیں کور کھولنے کے بعد ہی آپ کو میں آگے بتاتا ہوں تو جیسا کہ میں نے کھولا ہے کھولنے کے بعد اس کو میں اس طریقے سے کھولوں گا ہر کسی کا کھولنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن ہم زیادہ تر اس طریقے سے کھولدی جیسا کہ آپ دیکھ روکھلے ہیں موٹر کھول گئی ہے اب اس کو بیک سیٹ سے کھولیں گے کھولنے کے بعد اس کا جو زیادہ کلچ ہوتا ہے اس کوosi muerte commands کلچ پیٹس کو کہتے ہیں وہ چیک کریں گے بعض اوقات اس کے جو آپس کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس پارکنگ کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سٹارٹنگ کام نہیں کرتی تو کلچ کے بعد اس میں ایک گورنر ہوتا ہے جس میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں اس کو بھی چیک کریں گے تو کافی مردبہ ایسے ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے کوئی زنگ وغیرہ پانی اس میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے گورنر کام نہیں کرتا تو یہ تمام چیزیں جو ہے موٹر کھلنے کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کی موٹر کو کھولا ہے کھولنے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روٹر ہم نے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد ابھی اس کا گورنر چیک کریں گے کلچ چیک کریں گے تو یا اس کے گورنر میں فالٹ ہے یا کلچ میں فالٹ ہے کیونکہ جس وقت ہم کپشٹر ہم نے نکال لیا اس کی دو تاریں جو تھی کپشٹر کی ہم سیریز میں لگا کے دونوں تاروں کو اگر تیچ کریں گے سیریز کا شعب بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب کہ سٹارٹنگ کام نہیں کر رہی تھی تو اس میں یہ ہوتا ہے گورنر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گورنر بالکل جام ہو رہا ہے جیسے ہی اگر وہ سٹارٹنگ لے گی اس کے بعد گورنر جو ہے کبھی بھی اس پرنگ اس کا کچھتا نہیں ہے اور گورنر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا تو اس کو چلتے ٹیم جو ہے اسے آن ہونا ہے اور اس کے بعد تو اس میں ہم تیل وغیرہ ڈالیں گے تیل وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کو چیک کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے جہاں پر یہ جام ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گے کیوں جام ہو رہا ہے اگر کہیں سے جام اس کا ہٹ سکتا ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے ہٹائیں گے اگر کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل نہ کر رہا ہے اور یہ بالکل ختم ہے اور کمزور ہو چکا ہے اس کے گورنر کی جو پنیں ہیں وہ بلکل ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں اور اس کے سپرنگ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہے تو آپ اس میں دوسرا گورنر لگا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو چیک کر رہے ہیں چیکنگ کے دوران ہم یہ چیزیں بھی نوٹ کرتے ہیں اگر یہ پھری ہو گیا ہے اس کا جو پن ہوتی ہے اس میں چال آ گئی ہے اور چالنگ کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو چینج کر دیں گے تو چینج کرنے پر انشاءاللہ کچھ دنوں میں ویڈیو ڈالوں گا کہ یہ کس طریقے چینج کیا جاتا ہے اور اس کی جو کلچ پلیٹ ہوتی ہے جو گورنر کے ساتھ ہوتی ہے وہ اگر خراب ہو جائے تو وہ کس طریقے سے چینج ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تقریباً یہ کلیر ہو چکا ہے اور کلیر ہونے کے بعد ابھی میں اس کو فٹ کروں گا فٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کروں گا کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو کیفشٹر کی دو تارے ہوتی ہیں جو کیفشٹر میں لگتی ہیں ان سے آپ کیفشٹر نکال لیں اور سیریس میں لگا کہ اگر ان دونوں تاروں کو آپ اکٹھے کریں گے تو سیریس کا شوک کافی جتک زیادہ ہو جائے گا اور اگر کہ تھوڑا بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کا سٹارٹنگ کام نہیں کر رہا ہے یا گورنر کی وجہ سے یا سٹارٹنگ کوئل کام نہیں کر رہی ہے یا تو اس کا جو ہے تو ابھی ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے ٹھیک کرنے کے بعد اس کو فٹ کر رہے ہیں فٹ کرنے کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے فالٹ اگر آپ حل نہیں کریں گے تو آگے جا کر آپ کے جو موٹر کی وینڈنگ ہے وہ جل سکتی ہے اور مزید زیادہ نقصان آ سکتا ہے تو اگر کبھی بھی آپ کے گھر کی جو ڈونکی پمپ ہوتی ہے اس کے موٹر میں اگر یہ فالٹ ہلکا پل کا آج ہے سٹارٹنگ کا تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں ورنہ اس موٹر کو جل سکتی ہے اور اس میں مزید زیادہ خرچہ آ سکتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور تمام دوستوں کے لئے ہم ویڈیو بناتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی ایک دوست کو بھی فائدہ حاصل ہوا تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم جو ویڈیو بناتے ہیں تو اس سے کافی دوست فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو ابھی ابھی اس کو فٹ کرنے کے بعد آپ کو چیک کراتے ہیں جیسا کہ ہم نے فٹ کر لیا ہے اور آپ کو سیریز دکھا رہے ہیں سیریز بھی میں نے چیک کر آیا ہے اور یہ جو اوپر کی طرف تارے نظر آ رہی ہیں یہ کیپسٹر کی تارے ہیں جیسے ہی میں اس کو ٹیچ کروں گا ڈائریکٹ لگا کے تو یہ موٹر آن ہو جائے گی اور اس کو ڈائریکٹ میں لگانے کے بعد جب ہم دونوں تاروں کو ٹیچ کریں گے اگر اسٹارٹنگ ٹھیک ہے تو موٹر آن ہو جائے گی تو کافی مرتبہ ہم اس پارٹ کو اس طریقے سے ہی حل کرتے ہیں اور اس کو چیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہی ہے تو جیسے ہی موٹر سٹارٹ ہو جائے گی ڈائریکٹ میں اس کو تھوڑا ٹیچنگ دینا ہے جیسے ہی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس میں اگر اس پارک ہے تو کوئل کراس ہے سٹارٹنگ اور رننگ اگر اس پارک نہیں ہے تو کوئل ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ